آئی پیل کو اتنا زیادہ پسند کیا جاتا ہے کہ اس سے جوڑی چھوٹی سے چھوٹی باتیں بھی درشک کافی سمیت تک یاد کرتے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عمومن بھول جاتے ہیں جیسے اگر ہم آپ سے پوچھے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ 2009 میں آرسیبی کا کپتان کون تھا اور 2014 میں دلی کیاپٹلز کی کپتانی کس کے ہاتھ پہ تھی ممکن ہے کہ آپ میں سے کافی لوگ اس کا جواب نہیں جانتے ہوں گے اس لئے ہم یہ ویڈیو لے کر رہے ہیں یا ہم 2008 آئی پیل سے لے کر 2022 تک آئی پیل میں کھیلنے والی سبھی ٹیموں کے کپتان کے بارے میں جانکاری دیں گے تو ویڈیو میں کہیں بھی نہ جائیں اور ان تک بنے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیں پھر بیل آکن دبا کے نوٹیفکیشن بھی آن کر لیں تاکہ جب ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور آپ سے ہماری ایک بھی ویڈیو مسنا ہو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور سال در سال آئی پیل ٹیم کے کپتان کے بارے میں جانتے ہیں آئی پیل دوہزار پائیس اگر آپ کرکٹ فینس ہوں گے تو میری سمجھ سے یہاں بہت کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عمومن لوگوں کو دوہزار بائس آئی پیل کے کپتان کے نام یوں ہی یاد آتے ہوں گے چلیے بتا بھی دیتے ہیں آئی پیل دوہزار بائس میں چینل سپر جینٹس کے کپتانی پہلی بار دھ پلکٹا نائٹ ایڈرز کے کپتان شریر سیر ہیں ہمیشہ کی طرف ممبئی انجنز کے کپتان رویچ شرما ہے پنجاب کی کپتانی مائن کا گروال کر رہے ہیں رازتھان رویلز کے کپتان سنجو سیمسن ہے لنبیر سے بعد رویل چیلنجر بینگلو نے بھی اپنے کپتان کو بدلا ہے اس بار بیرات کولی کی جگہ فاب ڈپلیس اس آر سیوی کی کپتانی کر رہے ہیں وہی سن رائز سیدر آباد کی کپتانی کین ویلیم سن کر رہے ہیں آئی پیل آئی پیل دوہزار اکیس آئی پیل دوہزار اکیس میں چننے سوپر گنس کے کپتان میندر سنگ دونی تھے انہوں نے اپنی کپتانی میں ٹیم کو دوہزار اکیس آئی پیل کا خطاب جتوایا تھا دلی کپڈرز کے کپتان ریسر پن تھے وہی پنجاب گنس کے لیے کچھ میچوں میں لوکیش راہول تھا کچھ میچوں میں مائن کا گروال نے کپتانی کی تھی کلکاتا نائٹ ایڈرز کے کپتان یون مارگن تھے مومبائی انڈیلز کے پرمان کپتان رویٹ شرما تھے لیکن ان کی گیر موضوعگی میں کچھ میچوں میں کرن پولارڈ نے کپتانی کی تھی راجستان رویلز کے کپتان سنجو سیمسن تھے رویل چیلنجر بانگلور کا کپتان ویرات کوئلی تھے اور سنراجس حیدر آباد کے لیے دوہزار اکیس آئی پیل میں ڈیویڈ وارنر اور کین ویلیم سن دونوں نے کچھ میچوں میں کپتانی کی تھی آئی پیل دوہزار بیس سمجھتا کی طرح چننے کے کپتان دوہزار بیس میں دونی تھے دلی کے کپتانی شریس آئیر کے پاس تھی پنجاب کنگز کے کپتان لوکیش راہل تھے کلکتہ نائنٹ ریڈرز کے لیے کچھ میچوں میں دینیش کارتک نے تو کچھ میچوں میں یون مارگن نے کپتانی کی تھی مومبائی انڈینس کے لیے پرماننٹ کپتان رویٹ شرما تھے جنہوں نے اپنی کپتانی میں ٹیم کو آئی پیل چیمپئن دوہزار بیس بھی بنایا تھا وہیں کچھ میچوں میں کرن پولارڈ نے بھی مومبائی کے کپتانی کی تھی راستان رویلز کے کپتان شٹیو سمیت آرسی بی کے بیرات کوئلی اور ہیدر آباد کے ڈیویڈ مارنر کپتانی کر رہے تھے آئی پل دوہزار انیس میں بھی مائندر سنگ دونی چننے کے کپتان تھے رشترپان دلی کیپٹلز کے کپتان تھے پنجاب کنگز کے سپنر روی چنر نشمن کو اپنا کپتان نفت کیا تھا دینیش کارتک کلکتہ نائٹ ریڈرز کے کپتان بن گئے تھے مومبائی انڈینس کے کپتان رویٹ شرما تھے جنہوں نے دوہزار انیس آئی پل ٹروفی جیتی تھی راستان رویلز کے کپان آجنگ کیا رہانے کے پاس تھی آرسی بی کے کپتان ویرات کوئلی تھے اور سنرائجس ہیدر آباد کے لیے کین ویلیمسن اور بوونی شویر خمار نے کپتانی کی تھی آئی پل دوہزار اٹھار آئی پل دوہزار اٹھار سیجن کے لیے ایک بار پر سے مائندر سنگ دونی چننے کی کپتان تھے جنہوں نے اس سیجن کی ٹروفی بھی جیتی تھی دلیڈے د ڈیویلز کے لیے گوہتم گمبیر اور شریر ایر نے کپتانی کی تھی کنگس ایلون پنجاب کے کپتان رویلز چندران اشون تھے کھلکتہ کے کپتان دنیش کارتک تھے مومبائی اینڈنس کے رویلز شرما راستان رویلز کے لیے اجنگ کیا رہانے اور آر سی بی کے لیے ویرات کوئلی اور ہیدر آباد کے لیے کین ویلیمسنز کپتانی کر رہے تھے آئی پل دوہزار سترہ آئی پل دوہزار سترہ میں دلیڈے دی لیانس کے کپتان سٹیو سمیت تھے رویل چلنجر بینگلور کے کپتان برات کوئلی تھے اور پھر کچھ میچوں میں سین واتسن بھی تھے وہیں ہیدر آباد کی کپتانی ریویڈ وارنر کر رہے تھے پتاتی کہ دوہزار سترہ آئی پل میں چننے سپر کینگس اور آجستان رویلز کی ٹیم نہیں کھیل رہی تھی اس کی جگہ گجرات لائنس اور پونے سپر جائنس کی ٹیم آئی پل میں شامل ہوئی تھی آئی پل دوہزار سولہ آئی پل دوہزار س سولہ میں ڈلی ٹیم کے کپتان زاہیر خان اور پھر کچھ میچوں میں جی پی ڈیومنی بنائے گئے تھے گجرات لائنس کی کپتانی سریف ٹیرانہ کی پاس تھی کنگس لائنس پنجاب کی کپتان مرلی ویجائے تھے کیکی آر کے کپتان گاؤتم گمبیر تھے مومائنس کے کپتان رویڈ ٹرما تھے راجنگ پونے سپر جائنٹس کی کپتانی مائنس سنگھ دونی کر رہے تھے اور رویل چلنجر بینگلور کے کپتان ویرات کوئلی تھے سمرائنس سیدر آباد کی کپتانی ڈویڈ بارنر کر رہے تھے جو کی 2016 میں چیمپئن رہی تھی آئی پیل دوہزار پندرہ مائنس سنگھ دونی سیجن چننی سپر کنگس کے کپتان تھے جی پی ڈیومنی دلی ڈیر لیوڈز کے کپتان بنایا گئے تھے کینگس لائن پنجاب کی کپتانی جارج بیلی کر رہے تھے کیکی آر کے کپتان گاؤتم گمیر تھے مومبائنس کے کپتان رویڈ شرما تھے جنہوں نے دوہزار پندر آئی پل ٹرافی جیتی تھی راستان رویلز کی کمان سینڈ واتسن کے پاس تھی آر سی بی کے کپتان ویرات کوئیلی تھے اور سمرائنس سیدر آباد کی کمان ڈیویڈ بارنر کے پاس تھی آئی پل دوہزار چودہ امیسا کی طرح مہندر سنگھ دونی چینڈی کے کپتان تھے دلی ڈیر لیوڈز کے کیون پیٹرسن کپتانی کر رہے تھے وہیں کنگس لائن پنجاب کے کپتان جارج بیلی تھے کولکاتا نائٹرز کے کمان گاؤتم گمبیر کے پاس تھی جنہوں نے دوہزار چودہ کی آئی پل ٹرافی کے کیار کو جتوائی تھی مومبائنس کے کمان رویڈ شرما کے پاس راستان رویلز کے کمان سینڈ واتسن کے پاس اور آر سی بی کی کمان بیرات کوئی کے پ کنگس لائن پنجاب کے کپتان ایڈم گلکرشت تھے کولکاتا نائٹرز کی کپتانی گاؤتم گمبیر کر رہے تھے مومبائنڈینز کے لیے شروعاتی میچوں میں رکی پونٹنگ نے کپتانی کی باد میں ٹیم کی کمان رویڈ شرما کو دے دی گئی جنہوں نے آلٹیمیٹلی مومبائنڈینز کو دوہزار تیرہ کا آئی پل چیمپین بنا دیا تھا تب آئی پل کا حصہ رہی پونی سوبر جائنٹس انڈیا کے کپتان اینجلو میتھیوز تھے ایڈیوز کی کمان ورندر سہوا کے پاس تھے کنگس لائن پنجاب کے کپتان ایڈم گلکرشت تھے کولکاتا نائٹرز کے کپتان دوہتم گمبیر تھے جو اس سیجن آئی پل کی چیمپین بھی رہی تھی مومبائنڈز کے کپتان ہٹ بجن سنگھ تھے پونے واریورز انڈیا کا کپتان سورباتی میچوں میں شورب گانگولی بنائے گئے تھے بعد میں سٹیو سمیت کو کمان دے دی گئی راستان رویلز کے کپتان راہول رویڈ تھے آرسی بی کے کپتان سورباتی میچوں میں ڈینیل ویٹوری تھے تھا کچھ میچوں کے بعد براد کوئلی نے آرسی بی کی کپتان ہی کی آئی پل دوہزاری کی آرہ آئی پل دوہزاری کی آرہ کی ٹراپی جیتنے والے چن نئی سپر گنس کی کپتان ہی کیاپٹن کول مہندر سنگھ دھونی کر رہے تھے ڈیکن چارجر سیدر آباد کی کپتان ہی کمار سنگکارہ کر رہے تھے ڈلی ڈے لیوز کی کمان بیرنس سیوا کے پاس تھے ایڈم گل کرشٹ کنگ سلون پنجاب کے کپتان تھے مویلہ جے ورد نے تب آئی پل کا حصہ رہے کچھی ٹسکرز کیرلا کے کپتان بنایا گیا تھے گاؤتم گمہیر کولکتا نائی ٹرائیڈرز کے کپتان تھے سچین تندلکر مومبائی انڈینز کے کپتان تھی اور آسنگ پونے واریوس کے کپتان بنایا گیا تھے سینڈ وون راجستان رویلز کی کپتانی کر رہے تھے اور ڈین ڈین گم بھیر کنگ سلون پنجاب کے کپتان کمار سنکارا کولکتا نائی ٹرائیڈرز کے کپتان سورف گانگلی مومبائی انڈینز کے کپتان سچین تندلکر راجستان رویلز کے کپتان شینڈ وون رارسیبی کے کپتان انیل کمبلے تھے آئی پل دوہزار نو آئی پل کے دوسرے سیجن یعنی دوہزار نو آئی پل میں چین نائی سپرکنگز کی کپتانی مہیندر سنگھ دھونی کر رہے تھے اور ڈیکن چارجرز ہیدر آ سیدر آباد کی کپتانی ایڈم گل کرشت کر رہے تھے بتا دی کہ دوہزار نو آئی پل کی چیمپین ڈیکن چارجرز سیدر آباد کی ٹیم تھی دلیڈ ایڈرز کے کپتان ویرینڈ سیواغ تھے کنگ سیلون پنجاب کی کپتان یوراز سنگھ تھے کلکتا نائی ٹرائیڈرز کے کپتانی ویسپوٹک بللیواج برینڈم میں خلم کر رہے تھے مومبائی انڈینز کی کپتان سچین تندلکر تھے راجستان رویلز کی کمان شن شن وارن کے پاس تیار سبی کے لیے کچھ میچوں میں کیون پیٹرسن تو کچھ میچوں میں انیل کمبلے نے کپتانی کی تھی آئی پل دوہزار آٹھ دوہزار آٹھ آئی پل کے پہلے ایڈیشن کے لیے چینی سپرگنگس نے اپنا کپتان کپٹن کول ماندر سنگھ دھونی کو بنایا ڈیکن چارجرز سیدر آباد کی کپتانی وی بی اس لکشمن کر رہے تھے دلیڈ ایڈرز کی کپتانی ویرینڈر سواک کر رہے تھے یوراز سنگھ کو کنگ سنگھ پنجاب کا کپتان بنایا گیا تھا کولکتا نائٹرائیڈرز کے کپتان سورب گانگلی تھے مومبائی انیس کے کپتان سچین تیندل کر تھے اور آجستان رویلز کے کپتان شن وارن تھے شن وارن نے اپنی کپتانی میں آئی پل اتحاس میں پہلی ٹوفی بھی راجستان رویلز کے نام کی تھی دوسری طرف آرسیوی کے کپتان راہول درویڈ تھے اس سے جن شن وارن ایک ماتر ویدیشی کپتان تھے اور انہی کی ٹیم نے آئی پل دوہزار آٹ میں چیمپین کا خطاب اپنے نام کیا تھا دوستو آپ کی نظر میں ان سب میں سب سے قابل کپتان کون ہے اور آئی پل میں آپ کی فیوریٹ ٹیم کون ہے کومنٹ باکس میں جرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہوتے اسے لائک شیئر کریں اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کے لئے یوں ہی پوری محنوط سے ویڈیو لاتے رہیں اور آپ کو انٹرٹیر کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے ہمارے لیٹسٹ ویڈیو کے لئے دکھ رہے بیل آئیکن کو دباہ کر نوٹیفیکشن بھی آن کر لیں ایسی امیجنگ جانکاری کے لئے ہمارے چینل کی دوسری ویڈیوز ضرور دیکھیں دنیواد